نمشکار نیسو پر بھارت میں آپ سبھی کا اسواقت ہے اب ڈالتے ہیں ہمارجل پردیش کی تمام خاص خبروں پر ایک نظر سرکار کے خلاف آکرمہ کا رکھ اپنانے کا فرمان ہے جہاں سرکار کے خلاف آکرمہ کا رکھ اپنانے کا فرمان کیسے جارے ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے پوری جانکری آپ کے ساتھ یہ سانچ کریں گے چھٹے کے دن کھلے رہیں گے دا گھر ہے جہاں چھٹے کے دن اب ڈا گھر کھلے رہیں گے کیوں کھلے رہیں گے پوری جانکری یہ بھی آپ کے ساتھ سانچ کریں گے آسانی سے حل ہوں گی برست ناغریکوں کی پریشانیاں اب برست ناغریکوں کی پریشانیاں آسانی سے حل ہو پائیں گی جہاں کیا سرکار جو ہے کون سے صوبیدھائی نے دینے جاری کی ہے پوری جانکری آپ کے ساتھ سانچ کریں گے تو یہ ہیں آج کی کچھ خاص خبریں اس سے بہلے کہ آپ یہ ساتھ ساری خبریں بستار سے سانجی کرو آپ سب ہی ہماری خبروں کو لائک کرے شیئر کرے اور نس بی نیوز کو سٹار پھیجے تاکہ ہمیں آپ تا ساہیوگ ملی اور ہم اسی اجزاء کے ساتھ آپ کو ہر خبر سے روبرو کرواتے رہیں کیمانجر کی تیرہ سو چواتس نے کانسٹیبلوں کا پندرہ ستمبر سے پرشکشن شروع ہوگا پولیس مکھیالے اس تیتھی سے پرشکشن دیری پر بیچار کر رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے نئے پولیس کانسٹیبلوں کو دو اور پرکریہوں سے گزرنا پڑے گا پہلے ان کی پولیس بیریفیکیشن ہوگی اس کے بعد ان کا میڈیکل ہوگا پھر انہیں جوائننگ نیٹر جارے ہوں گے اس پرکریہ کو پورا کرنے میں ڈیڑھ مہینے کا سمائے لگے گا ہمارچر پردیش میں رہنے والے بریسٹ ناغرگوں کی بریشانی اب آسانی صحر ہوں گی پردیش میں بزرگوں کی سہولیت کے لیے جلد ہیلپ لائی نمبر چودہ چھپن سات شروع ہونے جا رہا ہے اس ٹول فری نمبر کے ذریعے بزرگ پینشن صحیح تکانونی مددوں پرنے شروع جانگار لے سکیں گے انہیں پاریوارک ساماجی پریشانیوں کو بھی افگت کر آ سکیں گے ہمارچر میں بزرگوں کا ڈاٹا اکتر کرنے کے لیے کیدر سرکار نے ایک ایجنسی کو ادھکرد کیا ہے مینی جو شری رینکا جی میں جلد ہی جانبروں کی سنکھیں بڑھے گی یہاں پر پریادے کالے خیرن اور چیتر کی جوڑی کا دیدار کر سکیں گے بنی پرانی بیہاں رینکا جی سے دو کالے بھالوں کو چندگڑ کے چھت بیڑ جو میں شفٹ کیا جائے گا اور بدلے میں بہاں سے رینکا جی جو میں دو کالے خیرن اور دو چیتر لائے جائیں گے اس کی پرکریا آرام کر دی گئی ہے پردیش میں سیب سیزن کی دوران فرضی بارے سے بچنے کے لیے شملا پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ہے باہری راجی سے آئے ٹرکوں میں سیب لوڑ کرنے سے پہلے باغوانوں کو اصلاح دی گئی ہے کہ بے اچھی طرح سے جانچ کر لیں کیونکہ ان دنوں فرضی دستویز دیار کر کے کئی ٹرک شملا پہنچ رہے ہیں شملا پولیس اب تک باہری راجیوں سے سیب ٹھوڑائے کے لیے تین ٹرکوں کو پکٹ چکی ہے جن کے فرضی ریجسٹریشن تھے پردیش کے ڈاگھر سواتندرتا دیوستک اب کاش کے دن بھی کھولے رہیں گے یہی کارڈ ہے کہ ربیبار کو چھٹی ہونے کے کارڈ بھی پردیش کے ڈاگھر کھولے رہیں اور یہاں پر کام کیا گیا حالانکہ اس اب دھی کے دوران پردیش کے ڈاگھر ہر گھر ترنگا بھیان کے تحت سواتندرتا دیوستک چھٹیوں کے ساہیت ابھی سب ہی دن جو ہیں وہ کھولے رہیں گے اس کے نردیشن کو دیئے گئے ہیں اسی کے دہت پردیش کے ڈاگھر بھی ربیبار سہیت سواتندرتا دیوستک کھولے رہیں گے شہری بکاس آواز نگر نیوجن سنزدیکارے بھی تھی ایوامل سہکاری تا منتری سریش بھار دواج نے ربیبار کو راستری حد کھرگا دیوستک پلکش پر ہیمانچل پردیش راجو حد کھرگا اور ہاستشل بکاس سہکاری سنگھ لیمٹر دوارہ ساتھ سے سولہ گستہ گیٹی تھیٹر میں آئیو جید پردرشنی ایوام بکری کی انترکاشو بھرم کیا انہوں نے کہا کہ اس نیوز کودیش یا ہتھکر گودیو کے مہتو اور دیش کے ساماج کا آردھر بکاس میں اس کے یوگدان کے بارے میں جاگرک پردان کرنا ہے ہیمانچل کے ایک آنگڑا ستھ دھرم شالہ میں چار کینڈروں پر سنگھ لوگ سے بھائیو کی کینڈری سسرشتر پھولیس بھال کی پرکشا سمپن ہوئی پہلے سطر میں پندرہ سو تین میں سے پام سو اکاتر ابھیارتی نے بھاگ لیا جبکہ دوسرے سطر میں پندرہ سو تین ابھیارتیوں میں سے پان سو سنتالیس انہیں پرکشا میں بھاگ لیا جان کر دیتے ہوئے ڈی سی ڈاکٹر نیو پر جنڈر نے بتایا کہ دھرم شالہ میں پہلے بار سنگھ لوگ سے بھائیو دوارہ کینڈری سسرشتر پھولیس بھال کی پرکشا آئی وجد کی گئے اور اس کے لیے چار کندر نردھارت کے گئے تھے ہماتر میں کلوں کے بجلی مہادیب مندر میں شرطحالوں کی بھیڑ جڑ گئی ہیں مہادیب کے درشن کے لیے بھکتوں کے امدگتارے لگی ہوئی ہیں اس مندر میں شابن ماس کی سکراند کے دن سے ہی بھکتوں اور شرطحالوں کانا لگا ہوا ہے لیکن جیسے جیسے شابن ماس ختم ہو رہا ہے بیسے بیسے یہاں آنے والے بھکتوں اور شرطحالوں کی بھیڑ میں اضافہ ہو رہا ہے مہادیب کے درشن کے لیے کی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے مہادیب میں مندی کے جویندر نگر میں گام جریہر میں مکان میں آگ لگی مکان کی بھی ترکھا سارا سامانجل کا راکھ ہو گیا گھٹنا شنبار دیرات کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا سے یہ مکان مالی کو دولاک روپے کا نقصان ہوا ہے نائب تحسیل دار جگدیش شند اور پنچیت پردھان چندر منی رانہ نے موہے کا جائزہ لیا ہے تحسیل دار جگدیش شند نے بتایا کہ گھٹنا میں قریب دولاک روپے کا نقصان ہوا ہے 36 گھٹ کے مکھی منتری اور کانگریس کے مکھی پروکشک بھپیش بھگیر نے ربیوار کو ہم آجل میدھان سبھا سبھا چناب کو لے کر پارٹی نیتاؤں کے ساتھ وچار پر مرش کر کے سمکشہ کے اس کے ساتھ ہی پارٹی نیتاؤں سے چناب کو لے کر فیڈبیک بھی لیا چناب سے پہلے بنی مفن کمیٹیوں کے ابھی تک کے کام کاج کے بارے میں جانکاری لی بیدھان سبھا چناب میں سرکار کے خلاف آکر مکروخہ بنا کر پارٹی پرچار کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ خاص خبریں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہیں یہ سپر بھارت کے ساتھ نیو سپر بھارت آپ تک پہنچائے گا ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچنے بالی ہر خبر ہوتی ہے ستیاپیت ستیا سٹیک لیس پکش خبریں آپ تک پہنچانا ہی ہماروں دیشے نیو سپر بھارت کی ہر خبر پر کر سکیں گے آپ سب سے زیادہ بھروسہ نیو سپر بھارت نیا اُبھرتہ بھارت ہر خبر نسبکش دکھاتا ہے نیو سپر بھارت نیو سپر بھارت سے جڑنے کے لیے فالو کریں ہماری فیس بک پیج نیس پی نیوز کو موسیقی موسیقی موسیقی